بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی معلومات ہو سکے تو ان باتوں کو کاپی پر نوٹ کر لیں ساری زندگی کام آنے والی باتیں زیتون کے تیل میں ستر بیماریوں کا علاج ہے آبِ زمزم ہر بیماری کا علاج ہے انار میں جنت کے پانی کا ایک کترہ ہوتا ہے شفا کے دو مذر ہیں شہد اور قرآن پاک جس گھر میں کھجور ہو وہ گھر والے کبھی بھوکے نہیں رہیں گے سیب دل کی حفاظت کرتا ہے اور قبض نہیں ہونے دیتا کیلہ ہڈی مضبوط کرتا ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے نعمتوں میں اضافے کی کنجی شکر ہے علم کی کنجی اچھے الفاظ میں سوال کرنا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے میں نے برسوں پہلے انگریزی کی کسی طبی کتاب میں بہترین زندگی کے چالیس بہترین اصول پڑے تھے میں نے وہ صفات کپی کر کے اپنے پاس رکھ لیے میں گاہے بگاہے یہ صفات نکال کر پڑھتا رہتا تھا میں ان اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا میں نے آدیس کا مطالعہ شروع کیا تو پتا چلا کہ یہ چالیس اصول دنیا کے کسی طبیعہ دارے یا یورپ اور امریکہ کے کسی سیلف ہیلپ انسیٹیوٹ سے ڈیویلپ نہیں کیے گئے یہ تمام اصول ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طائبہ کا نچوڑ ہیں یہ صیرت النبی سے اخذ کیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر اور اشراق اثر اور مغرب اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو اس فرمان میں بے شمار تبی حکمتیں پوشیدہ ہیں مثلا آج میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا کہ کورا عرض پر فجر اور اشراق کے دوران اکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس اکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجلپن پیدا ہو جاتا ہے ہم آہستہ آہستہ چڑھڑے پن اور بیزار ہو جاتے ہیں اثر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان بھی اکسیجن کم سے کم تر ہوتی جلی جاتی ہے ہم اگر اس وقت بھی سو جائیں تو ہمارا جسم اکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم دس مخلق بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تمہ بھی ان دس بیماریوں میں شامل ہیں چنانچہ آپ یہ اوقات جا کر گزاریں آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو اس حکم میں بھی حکمت ہے بدبو انسان کو ڈپریشن کرتی ہے جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے انسان اگر روزانہ دس منٹ بدبودار اور گندے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے تو یہ بیس دنوں میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شاید اسی لیے بدبودار لوگوں سے پرہیز کا حکم دیا آپ بھی یہ کر کے دیکھیں آپ کا مزاج بدل جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے درمیان نہ سوئے جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں یہ فرمان بھی حکمت کے این مطابق ہے آج سائنس نے ڈسکور کیا نین سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے اور یہ خواب ہمارے اگلے دن کا موڑ تہہ کرتے ہیں ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڑ بن جائیں گے ہم خوابوں کے تہہ کردہ موڑ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں چنانچہ نین سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے ہمارا اگلے دن اچھا گزرے گا